کہ کچھ تو پاکستانی رہتے باہر ہو گھر تمہارے باہر ہے بیمانی کا پیسہ بھائی تم لوہار ہو ذات کے تم لوہار ہو تمہارے پر کہاں کا پیسہ تھا ہم کہا کہ تم اپنے شہدادے شہدادی بنی پھر رہی ہیں مہارانی بنی پھر رہی ہے یا مریم نواز بھائی کہاں کا تم پیسہ تھا تمہارے پاس تم دھوپ دھوپنیوں سے وہ جو ہوتا ہے وہ نوربر سے اس سے تم آگے لگا کر تم لوہار پر آتے تھے تم اب شہدادی بننا چاہتی ہو کہ صد آگیا صد مہمیر کہاں گیا تمہارا دادا جو ہے معمولی طور پر کام کرتا تھا ہتھوڑے چلاتا تھا اب تم کہتے ہو بھائی کوئی بری بات نہیں ہے ہتھوڑے چلانا لیکن پھر مہارانی تو نہیں بننا چاہینا ہمارے ہاں جو مغلوں کے ہاں پر جو یہ کام کرتے تھے لوہار کا وہ آگرو کلاتے ہیں سندھ میں آگرو جو توب بناتے تھے ہمارے ہاں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر آپ نے دیکھا یہاں پر مچھر چاچا کلیم کر رہے ہیں کہ یہ مغل ہیں اور مچھر چاچا یہ بھی بول رہے ہیں کہ نواز شریف لوہار ہے ان لوہاروں کے پاس اتنوں پیسہ کیسے آ گیا اور یہ لوہار مطلب آپ آنگے ویڈیو دیکھیں کافی انٹرٹیننگ ہے اور ویڈیو میں آخری میں بات ہو رہی ہے بلوچوں کے بعد پسٹون مچائیں گے پاکستان میں تباہی پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں مچھر چاچا کے بارے میں فائدہ لینا ہے تو وہاں پر ٹرول لگا کے اس سے پیسے وصول کرو تو آج آپ نے جو بات کینا یہ دیکھیں کشکول لے کے چلے جاتے ہیں آپ بتے پیسے لے جانے سے کیا فائدہ ہے سب کچھ آپ پیسے مربانی کر کے واپس دے دو جو کمیشنر کھایا ہے جی اپنے بھائی سے کوئی واپس کر دے کیوں کچھ تو پاکستان رہتے بہار ہو گھر تمہارے بہار ہے بہمانی کا پیسہ ہے بھائی تم لوہار ہو ذات کے تم لوہار ہو تمہارے پر کہاں کا پیسہ تھا ہاں کہا کہ تم اپسے شہداد ہے شہدادیا بنی پھر رہی ہیں مہارانی بنی پھر رہی ہیں یا مریم نواز کہاں تم پیسے تھے تم دھوپ دھوپ گنیوں سے ہوتا ہے وہ نوربر سے اس سے تو آگ لگا کر دہوپ جہا تہتے ہیں آپ شہدادیا بننا چاہتے ہو کہ ہم سدھ آگیا ساتھ میں عمیر ہے کہاں عمیر ہے تمہارا دادہ جو ہے ہاتھ رہ چلالا تھا اب بھائی کوئی بری بات نہیں ہے ہاتھ رہ چلالا لیکن پھر مہارانی تو نہیں بننا چاہیئی نا ہمارے ہاں جو مغلوں کے ہاں پر جو یہ کام کرتے تھے لوہار کا وہ آگرو کلاتے ہیں سندھ میں آگرو جو توب بناتے تھے ہمارے ہاں جو توب بناتے تھے وہ سندھ میں مغل ہے آگرو ہے آپ ان کے شکل دیکھیں بلکل مغل لگتے ہیں ان کے ناگ لمبی ہو گئی ان کے آرینز ہیں وہ توب بھی نہیں بناتے تھے آپ تو نورمال چیز کام کرتے تھے توب بناتے والا بھی آپ سے بہت بہتر ہے اس لیے کہ وہ اسلحہ بنا رہا ہے قرآن کے آیت کے مطابق سورہ انفال کے مطابق اور بناو اسلحہ اور تیار کرو وہ تو اس کام میں لگا ہوا تھا جی تو بریک کے بعد آئیں گے تو یہ جو ہم کب تک کب جان چھڑے گی ہماری یہ کشکولوں سے اور اپنے پیر سے بھئی آپ ان کو ہٹاؤ کشکولوں سے جان چھڑ جائے گی کسی بھی کسی بھی شریفات دیکھیں نا ہم نے آپ سے کہا تھا اسٹیبرشمنٹ سے کہا تھا کہ ان آدمی سے جان چھڑاؤ عمران سے بھی جان چھڑاؤ ان سے بھی جان چھڑاؤ اور کوئی ایسی ٹیم بناو جو کہ اور اب جو کہ ملکہ وفادار ہو اور آپ کے خدمت کر سکے ہو جس کو کوئی کوئی لیندین نہیں ہو جو بیمانی سے یعنی جو جو کرپشن کی جو انتہا کر رکھی اسے داری صاحب نے کر رکھی اسے کراچی کے واقعے کو اگر آپ لے لیں بریک کے بعد آئیں گے تو کراچی کے واقعے بات کریں گے ناظرین مقصد صاحب وقفہ ہے وقفہ کے بعد آتے ہیں ایک پردہ پھر پرگرم میں خوش حامدید کہتے ہیں جیبر صاحب آپ کراچی کے واقعے بات کرنا چاہ رہیں گے کہ کراچی کا جو واقعہ ہے اس میں کمپلیٹلی فیلیور ہے جو آئی بی کا سن پولیس کا سن کی انٹریجنس کا آئی سائی کا سب کا فیلیور ہے اور آپ دیکھ لی جائے کہ میں یہ بتانے چاہتا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے پورا جو بلوستان کا جو ویسٹ کہہ ریا ہے آوران ہے یعنی جو کیچ ہے پنجگور ہے طربت ہے اور جو بھی قریب تری علاقہ جات ہیں گبدر کے وہ سارا ایک ایریا ہے آپ وہاں پر کیوں انٹریجنس نہیں کر سکتے وہاں پر سائیٹلائٹ وہاں کام کیوں نہیں کر سکتا پھر یہ جو خاتون ہے اس خاتون کا شروع دن سے ریکارڈ موجود ہے ان کے پاس کہ یہ خاتون جو ہے اس کے چھے بہن بھائی ہیں اور یہ عالی تعلیم یافتہ ہے خود بھی ایم 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 اسی طرحی ہے اس تیچر گھیٹی پیسے سولہ گھیٹ کی سرکاری گھرے میں آنے جانے والے تھی پھر جب یہ اس کا میاں خود انوالو ہے وہ یہاں پر آ کر یہاں پر ہوتل میں ٹھہر گئے آ کر جو کہ ایک بنگلہ بھی ہے ایک فلیڈ بھی ہے جو ان کے باپ کا وہ بھی سرکاری افسر ہے تو یہ کیسے دی آپ کے سے دیکھیں کہ کیش کے علاقہ ہے یا جو بھی علاقے یہ سارے کے سارے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے دہشتگردی دہشتگرد پرپرہ ہے اصل میں تو یہاں پر پرپرہ ہے کیونکہ یہ یہ ہے جب آپ گئے ہیں خود بھی جب وہاں پہنچے تھے پرپر پہنچے تو آپ کو بھی وہاں پر روکا تھا تو ہم سائدات آپ کے لیے جاکتے رہے تھے کہ کہاں پہنچے ہو کہاں پہنچے ہو اللہ کا شکر ہے تو یہ بات جب سب کو معلوم ہے تو آپ کو کیوں نہیں معلوم ہے مجھے بتائی انٹلیزنز کو اور کتنے آدمی کام کر رہے ہیں کراچی یو سیڈی میں آپ کو زیادہ پشتون ملیں گے بلوچ ملیں گے اور اردو سپیکنگ لڑکیاں ملیں گے اور لڑکیاں ہی نہیں نام پر اردو سپیکنگ اور یہ کراچی رائشب نہیں ملتا وہاں پر تو یہ کراچی یو سیڈی کو پر آپ کو نظر رکھنے چاہیے تھی یہ اتنا بڑا باق کیسے ہو گیا آپ کو بتائیے نا یہ بات اتنی بڑی ہو گئی آپ اور پھر جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ابھی بھی بہت سے بیٹھے ہوئے یہاں پر یہاں پر سارے جیتنے بھی رہنا جو بہت بڑا جو سارے سارے میرے پہ غلام حسین میرے پاس آتا تھا جو ان کا بلوچ بلوچ سار supposed نے کہا تم مر گیا پھر یہ جو ڈاکٹر جو بہت بڑا ڈاکٹر ان کا ہے وہ بھی آتا تھا جو میں ایسے کتاب میں لکھا شورش میں ان کا ذکر کیا ہے ایک چپٹر ان کی نام پر پہلے یہاں کراچی کے اندر بلس کراہ کے سامنے بیٹھ گر ہلتا نہیں کرتے تھے اور اب انہوں نے باہر سے پیسہ ان کو مل رہا ہے باہر سے وہ آپ کیوں کنٹرول نہیں کر سکتے ہو جب ایک آدمی آیا تھا وہ جو لیفٹینن جنرل جو تھا جو بعد میں سکوریٹ ڈیوائزر بن حوال شریف کر تو اسے تو وہاں پر بہت بہت کنٹرول کر لیا تھے آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں چیف صاحب سے یہ سوال ہے بھر چیف صاحب آپ پر کر کیا رہا ہے آپ کی وجہ سے جو فوج کی ویکنس ہوئی ہے جو 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 ان کا گراف گرا ہے پاپولرٹی کا وہ تو غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو ٹھیک کریں آپ اس کو کیونکہ پیدر پر واقعات ہو رہے ہیں دیکھیں دہشت گردی کا واقعات مسلسلے پر میں نہیں معلوم ہے کہ بھئی اس کی لیویل بہت بڑھ گیا اس کی صفیسٹکیشن بہت بڑھ گئی ہے لیکن آپ مجھے بڑھنی چاہیے نا بھئی آپ جب ایک چیز کو کمانڈ کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ یہ لوگوں کے لیے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں نے جو ہے تعلقات اچھے کرائے میں لے کے آیا بھئی اس کے بجائے آپ کو اپنی انٹریجنز کو بہتر کرنے چاہیے بھئی آپ کے اتنے آدمی جب شہید ہوتے ہیں تو ایک چیف کے لیے لمحہ فکریاں نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا اور سوالی انشان ہے آپ کے پر کہ آپ کے کمانڈری پر سوالی انشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے بادشاہت کے اندر آپ کے کمانڈری میں کہ روز ہمارے آدمی شہید ہو جاتے ہیں اور یہ بڑا واقعہ ہے یہ جو ہوا کچھ ہوا ہے خاتون کو آنا اور بلوش خاتون کو آنا تو جب اس کے آپ کو بلوستان پہلے یونیورسٹیز میں آپ انڈریجنز کے لڑکے پڑھائے جاتے تھے وہ لگے رکھتے تھے اب کہاں گئے وہ آدمی آپ کے پاس یہ کیوں نہیں ہے ایسا ہے کہ آپ نے وہاں پر کیا چیئے یونیورسٹیز میں انڈریجنز کے بچے انڈریجنز کے لوگوں اور وہ پڑھ بھی رہے ہیں کیوں ایسا نہیں ہے آپ کو پہلے جاتا ہے یہ لڑکی کے ذہن کیا ہے بھائی وہاں پر گروپ بنے ہوئے ہیں بلوش خاتون کا گروپ ہے پشتون کا گروپ ہے ابھی تو یہ ہوا ابھی پشتون کا انڈریج سے آئے گا تم دیکھ لینا آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا آپ کا جو اس کا جو انڈیا نے حملہ کیا 26 کو جی تو میں نے یہ کہا تھا آپ نے جب اس وقت میں اسلام آباد میں تھا میں نے کہا تھا دوسرا واقعہ جو ہے وہ ہونے والا ہے سمندر پہ ہوگا میں وہ جو بیٹھے تھے میں ریل ایڈمیرل اس نے کہا سلیم صاحب سے جی میں نے اب آپ سمندر آپ کے لئے ہوگا تو اس کے بعد میں ان کی وہ آگئی تھی اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب دوسرا واقعہ ہونے والا ہے پشتون پشتون سے ہوگا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا مچھر چاچہ بہت بار اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں بہت بار کلیم کر رہا ہے کہ ہمارا تعلق مغل ڈائنسٹری سے ہے یہ اور وہ فلانہ ٹھکانہ اس طریقے کی باتیں یہ مچھر چاچہ کافی بولتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ میں جو ایک بیٹھا ہوا ہے اینکر یہ سیدھا اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ اس کا تعلق یہ عرب سے عربی ہے یہ تو یہ تو آپ کو پتہ یہ بکچو دیا پاکستان انڈیا ونگلہ دیس میں کافی سارے شیخ عرب ترکی سارے بھرے پڑے ہیں یہاں کا کوئی بھی نہیں ہے سارے باہر کے ہیں سارے پورے جتنے بھی ہیں یہاں کے باہر کے ہیں یہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا مطلب ایسا بولتے ہیں اب نواز شریف کو بول رہا ہے یہاں پر نواز شریف کے چھوٹے بھائی شاہواز شریف جو گئے ہیں سعود ایرے بیا obviously کٹورا لے کر گئے ہیں کسکول بولتے ہیں سائد اردو میں کٹورا کو مجھے نہیں پتا کنفرم لیکن کسکول ہی بولتا ہے ایسا لگتا ہے تو کسکول لے کر گئے ہیں اور پیسہ وہاں سے لینے گئے ہیں تو اسی کو لے کر یہ بول رہا ہے کہ بات کر رہا ہے تو نواز شریف کے چھوٹے بھائی شاہواز شریف کو لے کر یہ کومنٹ تھا کہ یہ لوہار ہے لوہاروں کے پاس اتنا کیسا پیسہ یہ وہ ٹھیک ہے ان کی بات اب دیکھ سکتے ہو آپ دوستو اس ویڈیو کی لاسٹ میں بات کری ہے انہوں نے کی کس طریقے سے جو بلوچ محلہ نے ابھی کاراچی میں دھماکہ کیا تھا اس کے بعد اب پستون بھی ایسا کچھ کریں گے میں نے دیکھا ان کے بہت سارے ویڈیو میں یہ پستون اور افغانیوں جو پاکستان میں ہی رہتے ہیں ان کے خلاب بھی یہ کافی مطلب باتیں کرتے ہیں کہ یہ نمک خرام ہے اس طریقے کی باتیں انہوں نے کی ہیں ایک بار انہوں سان کو لٹا سیٹا بولنا تھا ایسا مچھر چاچنا بولنا تھا بہت پرانا ویڈیو ہے ساید وہ ویڈیو آپ کو ملے گا بھی نہیں تو دوستو آپ کو کیا کہنا اس ویڈیو کے بارے میں پلیس کومنٹ میں اپنی رائے دے چھوڑ کو سب سکتے ہیں